موسیقی 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 کہانی сنایی تھی ان کے گھر ہمارا آنا جانا را تو سونیا نے آنا تھا لیکن سونیا ایک ہفتہ مزید لیٹھ ہو گئی تو اس ایک ہفتہ لیٹھونے کی ویسے ہمیں ایک بہت موقع ملا کے جو کاسا بلنکا کی جو چیزیں رہ گئی تھی وہ بھی ہم لوگ کافی حد تک ہم نے کور کی سیرت افریق کی اور شاید اس اٹھارہ سینوے میں ہم نے ہر ایک سینوے سارا سینموں میں ایک آدمی شاید ہربی فلم تھی باقی سب میں انڈین فلم میں لگتی تھی تو کاسا پلنکا کہ ہم نے سارے سینمیں اور سارے جو بھی سیر کرنے کی جگہیں تھی وہ ہم نے دیکھیں اور کافی جگہوں پہ ہمارے ساتھ وہ جو دو بہنیں ہمارے ساتھ تھی مل گئی تھی وہاں پہ ان سے انڈرسٹینڈنگ الیکس لائد کہہ لیں تو وہ کافی انہوں نے ہمارے ساتھ سیر تفری کی تو سونیا جو ہے وہ تقریباً کوئی اپنے پلان سے ہفتہ جو ہے وہ بعد میں آئی اس وجہ سے ہمارا کاسا پلنکا میں قیام اور پڑ گیا تو مین وائل ہم لوگ صبح میں اور امجد نکلتے تھے اور بیچ میں کبھی چکل لگا کے شپے بھی چلے جاتے اور نواز سے ملاقات ہوتی لیکن امجد نے جیسے میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ امجد کو اللہ پاک نے میرے لئے بیجا فرشتہ بنا کے کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ میں تھوڑا وری ہونا شروع ہو گیا تھوڑا پریشان ہونا شروع ہو گیا سوچنا شروع کر دیا کہ ابھی شپ پہ جاب تو مل نہیں رہی تو کاسا پلنکا سے ہم کہاں جائیں گے تو وہ اللہ پاک نے مجھے آگے جا کے آپ کو جب سٹوری کا انڈ امجد کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ یہی بلیو کریں گے کہ واقعی جو کرتا ہے اوپر والا کرتا ہے اللہ کرتا ہے وہی بندے کی انتظام کرتا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے لیکن یوز کون ہوتے ہیں انسان تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ ہر طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے ہر طرح کے مواقع ہر طرح کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے تو سونیا کا ہم لوگ ویٹ کرتے رہے سونیا جو ہے تقریباً ایک ہفتے بعد سونیا آگئی اور ہم دونوں انہیں ایلپورٹ لینے گئے تو اس کی بہت امجد کی بڑی اچھی فرنڈ تھی کافی دفعہ وہ واپس جو کہ سینگال جا چکا تھا تو جب بھی جاتا تھا سونیا کے گھر بھی جاتا تھا اور گھر والوں سے انڈرسٹرننگ تھی اور بسکلی یہاں وہ شادی کرنے آئی تھی کہ ان کے کچھ پیرنٹس میں سے کچھ لوگ یہاں بھی سیٹل تھے کاسب لنکا میں تو ان کی کافی ساری فیملی ڈاکار تھی کچھ فیملی ان کی لبنان تھی اور کچھ فیملی یہاں پہ کاسب لنکا میں تھی تو وہ جب آئی اور وہ کوئی انہوں نے ملاقات کی امجد کے ساتھ وہ رہی پھر اس کا اصل میں کاسب لنکا میں جو رہنے کا مقصد تھا کہ امجد سے ملاقات اور دوسرا اس کے جو پیرنٹس تھے یا ان کے کوئی سگے رشتدار وہ کاسب لنکا سے دور جو ایک اور شہر ہے ربات وہ شاید کپٹل بھی ہے فیض یا ربات تو ربات ہم انہوں نے امجد کو لے کے وہاں جانا تھا تو وہاں والدین سے ملانا تھا تو تین چار دن وہ وہاں پہ ہم لوگ تینوں سہر و سفری کرتے رہے کاسب لنکا بھی اور جو چیزیں دیکھنی تھی وہ دیکھی اور تین یا چار دن بعد ہم اس کے پیرنٹس کے پاس یہاں پہ ربات آئے ربات میں جو ان کے جو ان کی فیملی کے ممبر تھے اور وہاں آکے ان کو ان کی فیملی ممبر سے بھی سونیا نے ملاقات کرائی کہ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس ریجن کے سارے لوگ مسلی اڈوانس ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں ان میں جو ہم لوگ ہمارے ملکوں میں برائی سمجھی جاتی ہے وہ وہاں پہ انٹروڈیس کروا دیتی ہیں یہ میرا فرینڈ ہے میرا ان سے مطلب شادی ہونی ہے اس طرح وہ کوئی ان میں جھجک یہاں کہلیں یا وہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں تو ان کو ملانے کے بعد انہوں نے ہمجد نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لوگ شادی کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اللہ کی طرح سے منظور نہیں ہوتی ہیں کوئی تین چار دن بعد جب ڈیسائیڈ کرنا تھا سونیا کے گھر والوں نے کہ ہم ایک ڈیٹ رکھتے ہیں آپ شادی کریں اور شادی کر کے یہاں سے آپ دونوں پاکستان چلے جائیں لیکن مینوائل ان کی فیملی ممبر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی وہ سارا پروگرام جو ہے وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا وہ سونیا نے ان کو بتایا ہمجد کو کہ اس کا بڑا قریبی اس کی جو ریلیٹیو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ تو اب تھوڑا سا معاملہ پوسپون ہو گیا اور ہمجد کو آئے ہوئے شپ سے آلموسٹ اب تقریباً کافی ٹائم ہو گیا تھا تو ہمجد نے جب اس سے یہ خبر سونی اور یہی ڈیسائیڈ کیا کہ فلحال وہ چونکہ اب وہ پاکستان بھی لیا اور شپ کی اس کی جو چھٹی کا ٹائم تھا وہ بھی نکل گیا تو وہ امجد نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے میں اب واپس شپ پہ جاتا ہوں اور آپ جو ہے اس نے سونیا کو کہا کہ تم یہاں رہو جتنی دیر رہ سکتی اور عباد میں یا مراکش میں مراکش جو کہ کنٹری ہے عباد اس کا شہر تھا کاسب لنگ کا شہر ہے اور فیض ہے اور کافی سارے شہر ہیں تو وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سونیا وہیں رہے گی اور جو امجد ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں ٹائم اس نے کافی سپنٹ کیا سہرہ تو فری میں سونیا لیٹ ہوگی اس کا انتظار کیا ہم لوگ کافی سہرہ تو فری میں مگن رہے میں بھی شپ سے جو جوب کا جو تھا پورٹ پہ جانا وہ کافی اتک کم ہو گیا امجد نے مجھے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اگر پاکستان بھی چلا گیا تو آپ کو میں اپنی کمپنی سے بات کرتا ہوں تو آپ کو میں شپ پہ جوائننگ کروا دوں گا مطلب شپ جوائن کرنا سائن آن کروا دوں گا شپ پہ جوائن کرنا شپ پہ جوب حاصل کرنا شپ پہ جانا سائن آن ہے اور شپ کو چھوڑنا شپ سے چھٹی لینا کسی بھی چھٹی ہو یا ویسے ہی فاریور چھوڑ دے تو وہ سائن آف کرتے ہیں تو اس نے مجھے کافی تسلی دلائی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان دنوں میں کافی مزید ڈیویلپ ہو چکی تھی یہاں پہ آج ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی تھوڑی ہوا چلنا شروع ہوگی اس لیے میں نے ہڈ پہنا کہ سردی کہتے سیانے آتی سردی کا پریز کریں آتی سردی ڈریں اور جاتی سردی سے ڈریں تو ناظرین وہاں پہ فائنل ہوا کہ امجد صاحب شپ پہ جائیں گے کمپنی سے بات کر لی اس نے تو کمپنی نے کہا جی آپ آ جائیں اس وقت جناب اس کا شپ تھا بڑا دور ملک ہے چلی میں وہاں کیونکہ شپ کا ایک ایسا قانون ہے آپ اپنی شپ جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹرک کی طرح ہوتا ہے ٹرک ایک شہر پہ سامان لے کے آیا اس شہر سے اس کو اگلے شہر کا سامان مل گیا تو اس کو لازمی نہیں ہوتا کہ جہاں سے آیا وہاں جانا ہے اسی طرح جو کارگو شپ ہے اس کا بھی سیم سسٹم ہوتا ہے تو اس نے سائن اوپ کہیں اور کیا تھا اور جب وہ اس نے شپ چھوڑ دیا تو شپ اگلا سامان لے کے گئے اور چلا گیا شپ جناب چلی پہنچا ہوا تھا اس نے کمپنی سے بات کی کہ میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے یا قزن کا تو وہ آنا چاہتا ہے تو آپ اس سے مجھے اجازت دیں اس کی میں ٹکر لے کے اس کو ساتھ لیں لیکن اس سے زیادہ ویزوں کا کوئی پرالیم نہیں تھا جہاں بھی آپ نے جانا ہے ویزا کے بغیر آپ کہیں بھی ٹکر لیں آپ چلے جائیں تو شپ والوں نے کہا جی ان کا ایک سب آفیس ہے سپین میں آپ سپین آئیں اور سپین سے آکے وہاں پہ آپ کی ٹکر کا انتظام ہوتا ہے دونوں کا اور آپ جو ہیں وہ آپ آ جائیں ہمتی طور پر کہ کمپنی نے یہ بات کی تو شپ کے اوپر جو کیپٹن تھا اس سے بات نہیں ہوئی تھی کمپنی سے بات ہوئی کمپنی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا یہ یونانی جہاز تھا امجد کا گریک شپ اور اس کا ہیڈ کوارٹر ایتھنس کے پاس ایک سٹی ہے پیریس جو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میری ویڈیو سنیں گے میری آواز سنیں گے ویڈیو دیکھیں گے تو پیریس کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا تو پیریس پوری دنیا میں مشہور ہے کارگو بزنس کے حوالے سے کارگو شپنگ کے بزنس کے حوالے سے تو وہاں سے ہم نے ڈیسائٹ کیا جناب ہم جائیں گے اسپین اور میں نے نواز کو وہاں پہ ملاقات کی دوست باقی جو دوست بن گئے تھے ان سے ملاقات کی اور نواز کو بھی میں نے آفر کی کہ آپ چلے ہمارے ساتھ تو امجد بیچ میں کہنے لگا یار میں ابھی انہوں نے کمپنی نے ایک بندے کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جو ہے وہ دو بندے میں اپنی مرضی سے نہیں لے کے جا سکتا تو یہاں اللہ پا کا نظام تھا اس کا نواز کا شاید ہمارے ساتھ جانا نہیں لکھا تھا اور قدرت ہی جو رستے بناتی ہے قدرت ہی سارے معاملات سلجاتی ہے قدرت ہی راہ دکھاتی ہے وہی سبب بناتی سارے تو ہم نے اس سے ملاقات کر کے امجد سے باقی دوستوں سے ان سے اجازت دی اور یہ وعدہ کیا کہ سپین پہنچ کے کمپنی کے جب ہم ہیڈکوارٹر جائیں گے یہاں سب آفیس تھا ان کا کمپنی کا وہاں جا کے بات کریں گے اگر انہوں نے اگری کیا تو پھر نواز کو ہم کہیں گے سپین آ جاؤ تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہاں پہ ویزا کی کوئی ضرورت نہیں تھی ویزا جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کے اوپر آپ کہیں بھی ٹیول کر سکتے تھے بائی ایر کریں بائی سی کریں تو میں نے اور امجد نے سب کو الودائی ملاقات کی اور ہم لوگ بائی بس وہاں سے جو سپین کا سپین کی طرف ہم نے بائی بس سفر شروع کر دیا کوئی ڈیڑھ دن بعد کاسا بلنکہ سے ہم لوگ اس کے مراکش کے بورڈر پہ پہنچے وہاں سے زمین ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے اپنے نام سنو کا تاریخی نام ہے یہ اس کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے بڑی مشہور تاریخ ہے جب یہاں کے مسلمانوں نے حکمرانوں نے جو ست حکمران تھے بڑے طاقتور حکمران تھے تو تارک بن زیاد وہ ایک جرنیل تھا تو اس کو اس وقت خلیفہ وقت جو بغداد میں اس کے اقومت تھی اس کو حکم جیا کہ یورپ کو ہم نے فتح کرنا ہے تو یورپ سے یورپ کے اوپر حملہ کرنے کا رسائٹ کیا گیا تو وہ تارک بن زیاد جس کے نام سے وہ جبرالٹر انگلیش میں جبرالٹر کہتے ہیں اور عربی میں یا اردو میں جبلال تارک تو وہ ایک پہاڑ ہے جہاں پہ آپ کو یہ قیامت تک کی سٹوری ہے جو آپ کو یاد ہوگی سب کو جب اس نے جبلال تارک پہ اس نے پہنچا سمندر پار کیا تو جب مراکش کی زمین ختم ہوتی ہے زمین کا رابطہ ختم ہوتا آگے سمندر ہے تو سمندر کی چڑائی ایسی ہے جیسے کوئی چار پانچ نہروں کے برابر ہو ایک نہر جیسے ہمارے ملکوں میں نہر ہوتی ہے تو آپ دس نہریں لگا لیں اتنا چوڑا سمندر ہے سمندر گہرا بھی ہے لیکن وہ ایک پیسج ہے دوسری طرح بھی کھلا سمندر ہے بڑا سمندر ہے اور اس کو پار کرنے کے بعد بھی سمندر ہے لیکن وہ ایک خدرتی جو ہے وہ رسطہ بنا ہوئے تو دس پندرہ نہروں کے برابر چوڑا سمندر ہے دو ایٹر ٹائم دو شپ جا سکتے ہیں آنے والا بھی آ سکتا ہے کروس کرتا ہے اور جانے والا بھی اور جبرل طارق کی جو جو قیامت تک کی حصی ہے وہ یہ ہے کہ طارق بیان طارق بن زیاد نے جب یہ اس مراکش کی سائٹ سے اس زمین سے اس پہ حملہ کرنا تھا تو اس سد کشتیوں تھے ان کے پاس کشتیوں کے ذریعے انہوں نے سمندر پار کیا اور سمندر پار کر کے جو جبرالٹر جو آج ہے علاقہ سمندر پار کرنے کے بعد اس طرف یعنی یورپ کا جو حصہ ہے کیونکہ یہاں سے افریقہ اس طرف رہ جاتا ہے افریقہ کی زمین ختم ہو جاتی ہے اور برعظم یورپ شروع ہوتا ہے تو یورپ میں اترنے کے بعد طارق بن زیاد جو افریقی نسل تھا یعنی کالا اس کا تھا کالوں میں سے تھا لیکن مسلمان تھا اور بڑا مشہور جنرل تھا اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ساری کشتیاں جلا دیں اب کشتیاں جلانے سے حکم سے سارے وہ جو اس کے فوجی تھے یا اس کے جنرل کے نیچے جو چھوٹے کمانڈر ہوتے ہیں یا حصہ جو بھی ہوں گے کرنل میجر تو آج کے انگریزی نام ہیں تو جو اس کے محتحت تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کشتیاں جلانے کا کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ پھر ہم جائیں گے کیسے واپس کشتیاں جلانے میں واپس کیسے جائیں گے تو تارک بن زیاد نے تاریخی جملہ کہا کہ یہاں ہم نے جیتنا ہے یہاں ہم نے مرنا ہے واپس نہیں جانا ہے آئی روپیٹ تارک بن زیاد کا وہ تاریخی جملہ اور جو قیامت تک رہے گا اس نے اپنی فوج کو کہا یا ہم نے لڑنا ہے جیتنا ہے لڑ کے یا ہم نے مرنا ہے یہاں پہ واپسی کا کوئی رستہ نہیں تو وہ ایک لمدی سٹوری ہے کافی دنوں یا کافی مہینے جنگ چلی اور وہی ہوا کہ انہوں نے وہ تاریخی فتح کی پورا یورپ اسوں کی انجلس اور یہ کرتبہ اور یہ گرناطا سب یہ بعد میں شہروں کے نام رکھے گئے اور وہاں پہ جو بھی ان کی مسلمانوں کی حکومت ہو گئی جو یورپ کی حکومت تھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھی وہ ساری ختم ہو گئی تو وہ میں نے تارک بن زیاد کا واقعہ جو جبرالٹر کا آیا تو وہ آپ کو سنایا اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ ہم لوگ اسی رستے سے ہم نے اس وقت جو تارک بن زیاد کا واقعہ سنایا وہ کشتیوں کا زمانہ تھا تو ہم نے جب یہ افریقہ کی زمین چھوڑی اور سمندر میں اتر کے وہاں پہ یورپ کی طرف جانا تھا تو اس وقت وہاں پہ لیٹس جو بیری جہاز سے چھوٹے بیری جہاز تو بڑے ہوتے ہیں یعنی وہ چھوٹی سٹریمر کہلے یا بڑے بڑے کشتیوں سے دس کشتیوں کے برابر جو ایک آدھا بیری جہاز سمجھے ہوتا وہ تیز چلنے والے تھے اور اس پہ کروزر مثال دی ہے دس یا پندرہ نیروں کو جھوڑ لیں اس کی چڑھائی بنے گی اس سمندر کی جو پیسج ہے وہ گزرگاہ ہے اور افریقہ کی زمین اس طرح رہ جاتی ہے یورپ کی زمین اس طرح رہ جاتی ہے بیچ میں سمندر ہے وہ پیسج کافی لمبا ہے لیکن چار پانچ چھ گھنٹے بعد پیچھے بھی کھلا سمندر بڑا سمندر اور اس طرح پار کرنے کے بعد بھی کھلا سمندر بڑا سمندر شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے وہ کروز سے جو تیز رفتار کروز تھا اس سے جو پار کیا سمندر اور ہم یورپ کی طرف اتر گئے اور جبرالٹر کراس کیا تو اس طرف زمین شروع ہو گئی جناب سپین کی وہاں پورٹ کے اوپر ہم نے پاسپورٹ ان کو دکھایا امیگریشن کو اچھا زمانہ تھا ہمارے پاس ویزا بھی نہیں تھا ہمارے پاس کوئی انویٹیشن نہیں تھی جسٹ ہم انٹر ہوئے انہوں نے جناب بڑے بائزت ریکے سے ہمیں سٹیمپ کر دی انٹری کر دی تین مہینے کی سٹیمپ لگا دی اور فائنل ہم لوگ یورپ کی سرجمین پہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ قدم رکھا سپین کے اوپر سپین کا وہاں کوئی قریب بھی شہر تھا مالاگار اور والنسیا وہ شہروں میں پہلے ہم لوگ وہاں سے ہم نے ہمارا پلان تھا کہ یہاں سے بھائی بس ہم جائیں گے میٹریڈ کیونکہ میٹریڈ کیپٹل تھا اور آج بھی میٹریڈ اس کا کیپٹل اسپین کا تو میٹریڈ میں اس کی کمپنی تھی امجد کی شپنگ کمپنی کا آفیس تھا جہاں پہ جا کے ہم نے وہ سارا اپنا ارینجمنٹ کرنا تھا اپنے جو کمپنی نے کہا تھا آپ لوگ آ جائیں یہاں پہ تو ابھی آپ کو امجد کے ساتھ میرا اس نے بتایا میرا قزن ہے میرا دوست ہے تو میں اس کو سارا لے جانا چاہتا ہوں تو وربلی اس کمپنی نے اوکے کر دیا تو ہم لوگ وہاں سے مالاگہ والنسیا وہاں سے جبرالٹر سے سفر شروع ہوا اور میرا خیال ہے اب ایکزیکٹ یاد نہیں ہے بٹ نائنٹی نائن پرسن یہ ہے کہ ہمیں دو دن لگے میٹریڈ پہنچنے میں راستے میں بس بڑی لگجری باس دی اس سب کی اور رکتی تھی کھانے کے لیے کہیں واشروم کیسے لے جانا اس کے لیے رکتی تھی تو دو دن میں ہم لوگ میٹریڈ پہنچے راستے میں وہ اتنی خوبصورت آج بھی وہ موٹر وے ہے خوبصورت جگہ ہے خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ مالاگہ ولنسیا سے جبرالٹر سے شروع ہوا راستے میں مالاگہ شہر بڑا مشہور ہے ولنسیا ہے تین چار شہر اور آئے پوری جو موٹر وے ہے وہ سمندر کے ساتھ آتا ہے آئی تنگ وہ ہزاروں میل ہیں یعنی سمندر کے ساتھ ساتھ کیا خوبصورت اور سمندر نیچے اور یہ موٹر وے اوپر ہے تو وہ مجھے آج بھی کبھی میں آنکھ بند کر کے وہ نظارہ یاد کرتا ہوں وہ نظارہ مجھے آج بھی آتا ہے موٹر وے اوپر جناب اور سمندر نیچے اور ایسا زبردست وہ سفر تھا بہت راستے میں انجوائے کیا ہم نے بہت زبردست جو ہے وہ ہمیں کھانا پینا وہاں پہ ملتا رہا راستے میں بس میں بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ ملتے رہی بس میں بہت ہم لوگ وہاں پہ جو بیٹریٹ ہے جو سپین کا آج بھی کپیٹل ہے بیٹریٹ پہنچ گے جا کے ہم نے ہوتل میں سٹیک کیا رات کو کافی لیٹ پہنچے اور ہوتل میں سٹیک کیا کھانا نہ کھایا اور موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا کہ ہم پیچھے میرا جو دوست نواز رہ گیا تھا اس کو کال کر کے بتاتے اس وقت یہ ٹیلکس بھی شاید شپ بھی تھی لیکن عام آدمی کی رینج میں نہیں تھی یہاں آپ نے کسی پی سیو سے جا کے فون کرنا ہے تو اس سے ہمیں رابطہ نہیں ہو پایا تو میٹریٹ میں ہوتل میں سٹیک کیا اور صبح مارے پلین تھا کہ ہم لوگ صبح ایجنٹ کو جا کے ملیں گے اور کیونکہ کافی لمبی ہوگی ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیو ٹھیک نہیں رہتی تو میں اس کو آج یہی پہ ختم کروں گا اور نیکس ویڈیو میں کل بناؤ یا پرسو بناؤ یا تین دن باز بناؤ تو وہ میٹریٹ ہوتل سے شروع کریں گے میٹریٹ ہوتل میں ہم نے صبح اٹھے اور ایجنٹ کے پاس جانا تھا ایجنٹ نے کیا کہا کامپنی نے ہمیں شپ پہ بجوایا اور کیسے بجوایا یا کیا واقعہ ہوا اور میٹریٹ میں کیسے ہم نے کتنے دن گزارے کتنے ہی سیر کی کیا میٹریٹ میں ہم نے دیکھا تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میرا ویلاغ دیکھا ہے آپ کا بہت شکریہ نوازش اور جو میرے دو سب پہلی دفعہ مجھے میرا ویڈیو دیکھیں گے میری سٹوری سے لنک ہوں گے ان سے گزارش ہے ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ضرور کریے اور میں ریکویسٹ کروں گا میرے بہت سارے یوٹیوب کا ایک سسٹم ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ اتنے ہزار لوگ مجھے دیکھتے ہیں لیکن اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو مجھے روز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو ان سے میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو انفرمیشن ملتی ہے آپ مجھے پیار کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے نہ کوئی پیسہ لگنے والا ہے ہاں سواب ضرور ملے گا آپ کو اس کا تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کرنے کی لائک کرنے کی دوست شیئر کرنے کی اگلی ویڈیو پھر ملیں گے افضل خان کو دبائی یو ایس ازاز دیں اسلام لگو خدا ها فیس